گناہ پنچھائیت کے انترگت آنے والی سرسی شیطر کے گرام پرانا نگدہ کا راستہ اسنا خراب ہے کہ ایک گمیونٹر سائیکل کو نکالے میں چار سے چھے لوگوں کی ضررت پڑتی ہے بچوں کو سکول جانے میں کافی دکت ہوتی ہے گاریاں فسر جاتی ہیں گاف کے پولیاں بھی خراب پڑی ہے برسات میں کافی دکت آتی ہے تھوڑی سی برسات میں یہ دکت آنے لگتی ہے تو آگے کیا ستی رہی کی آپ سمجھ سکتے ہیں گاف کے لوگوں نے بتایا کہ جب ہم نے سیکیٹری سرپنچے سے بولا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹریکٹر ہے آپ خود کر لو سیکیٹری سرپنچے سائیک سیکیٹری گام والوں کو صحیح سے جواب نہیں دیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو کی مادہم سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا تمہاری شکایتوں سے سیکیٹری سرپنچوں کے حوصلے اتنے بلند ہے کہ وہ کھلہ بولتے ہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کی شکایتوں سے آپ کتنی شکایتیں کسی سے بھی کر لو چاہے موڈی سے بھی کر لو آپ نے سرپن سے اکڑی سے بات کری تھی بہت کھے کہ پریسان ہو گئے کیا نام ہے آپ کا مہندری آدب گرام بنچہ کھون سی آپ کی پرانا نگدہ سرسی گرام بنچہ سرسی ہے گرام پرانا نگدہ پرانا نگدہ آپ کو کیا پریسان ہی ہو رہی آپ کو یہ پریسان ہی ہو رہی ہے ہم کو کہ جہاں پیدل نہیں بنے موٹسائی موٹسائیکل نہیں کر رہے ہی چڑھ جا دا ہے بچے بھی نہیں کر پاہا اور ایک آتھ دو روی تو ایسی پریسان ہی آجاتا ہے ایک دو آدمی بھائے تو موٹسائیکل نہیں کر رہے تو پلی بھی نہیں پیس پاہا بہت بھی مار ہو جائے بھی مار تو خیدوائے بھی نہیں لے جا پاہا بہت پریسانی اب ایک کے پاس دس لوگ تو رسطنار کوئی آتا ہے تو واپس چلو جاتا ہے واپس لوٹ جاتا ہے ندی چڑھ جاتا ہے دو دو تین دن دن پلی بھی خراب ہو رہی ہے پلی بھی خراب ہو رہی ہے پلی کیا ہو رہا پلی بھی ٹوٹ گئی وہاں پر موٹسائیکل نہیں نکرہ ادمی بھی نہیں نکر پاسر کاری بھی چڑھ جاتا ہے دو دو دنوں رہے تو ایک دنہوں پر ہی چک جاتا ہے آدمی انچہ تو دو تین دن دن کر وہاں پہ نہیں آپ آتے ہو اور یہ سchild کی پہ سے ہو رہی لگوں آپ کو پانچ چھ سال سے سی سchild رہی ہے تو آپ اس کے بارے ماری سرپن سے کوئی بات کی ہے آپ نے ہم نے بولی سر سر پنچ بولا مجھے آپ پریسانی ہو رہی آپ کل لو مجھے کیا پریسانی آپ کے ٹیکٹر ہیں آپ کے ٹیکٹر نہیں ہے ڈیجل ڈال لو اس میں ڈال لو آپ نے اسی دن کے لیے سر پنچ بنایا تھا ہاں تو آپ کا گاؤں کونسا ہے گا پرانا نگدہ پرانا نگدہ گرام پرانا نگدہ آپ کا سر پنچ کون ہے جامبتی بھائی جاٹب تو چوٹو راجپور چوٹو راجپور کیا سر پنچ جی مدلہ اس کا آتھ رکھا ہے اس پر آرجان سنگھ پرمار آرجان سنگھ پرمار آرجان سنگھ پرمار کون ہے راجپور تو یہ کیا کرتا ہے سر پنچ کر رہا ہے اس پر آرجان پر آتھ رکھ لیا اور یہ نے پیات رکھ لیا اس نے اور آپ کی سیکیٹری کون ہے سیکیٹری ہمارا ہے جو بابو پڑے لیا بابو پڑے لیا بابو پڑے لیا تو جی آئیک ہے سیکیٹری مدھ جی آرے سے یہ تو تو بڑا سیکیٹری کیا ہے نند کسور ہو جا کیا نام بڑے سیکیٹری کا نند کسور ہو جا نند کسور ہو جا تو ان سے بھی آپ نے چرچہ کی ہوگی سب سے کئی کوئی نہیں کرے کوئی سنوائی نہیں ہے کوئی سنوائی نہیں ہے سیکیٹری سے کہتے ہیں سر پنچ کو بولو سر پنچ بجوڑ کر موڈی گنجل جائوں کوئی سیکیٹری سیکیٹر نہیں سن رہا ہے تو کوئی نہیں موڈی پاس بھی جاتے ہیں موڈی جی کو آنا پڑے گی راشتے کو سائی کرنے کے لیے موڈی صاحب جا ہے جی نہیں کر پانگے ہم رکھو کچھ نہیں ہوگا کہ یہ سکات بھی اچھا یہ بولتے ہیں سکات کر دو تو کرنی کرے ہوگی اچھا ایسے بھی بولتے ہیں ہماری کٹی بھی آگئے ہیں بے بھی دوا رکھئے ہیں اچھا ایسی بھی بھی آگئے ہیں میرے آگ سے دیکھ کے آمیں گرام بڑی منجور ہو گئی تھی آپ کا گاؤں کا نم کیا گئی پرانا گرام پنچاد جنپد پنچاد کے آپ کی جلا کے کیا ہے کس راجی سے آتے ہو مت بردی سے آتے ہو